اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا میں ازبان عبرہ سیند رہی اور آپ دیکھ رہے ہیں شاما ٹی وی ناظرین اترم آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کروا رہا ہوں جو ایک چھپا رستم ہے اپنے اندر بہت سی صلاحیتیں رکھنے کے باوجود بھی وہ صلاحیتوں کو باہر نہیں لا پارا دنیا کے سامنے اپنی صلاحیتوں کو اس طرح سے نہیں لا پارا جس طرح دوسرے لوگ لا رہے ہیں یہ ہے آقب آقب کا تعلق شگر سے ہے اور یہ شگر میں رہتے ہیں اور یہ بیسیکلی کام جو کرتے ہیں وہ موچی کا کام کرتے ہیں ان کے گھر میں دوسرا کوئی فرد کمانے والا نہیں ہے جس کی بناء پر وہ موچی کا کام کرنے پر مجبور ہیں آقب نے چار جماعتیں پڑھ رکھی ہیں اور مزید تعلیم یہ کنٹیلیو نہیں کر پائے کیونکہ یہ گھر میں ان کے مالی مسائل کا شکارت ہے جس کی وجہ سے وہ مزید پڑھائی نہیں کر سکے اور موچی کا کام عرصے دراز سے کرتے آ رہے ہیں آقب کے ساتھ ان کے اشتدار تشریف رکھتے ہیں جن سے ہم بات کریں گے چونکہ آقب ہے اردو صحیح سے نہیں بول سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم آقب سے چونکہ بلتی میں بھی بات کریں گے آقب اپنی سٹوری سنائے کتنا عرصہ ہوا اس طرح کے پروجیکٹس پر کام کرتے ہیں آقب آپ کیوں نہیں پڑھ سکے چونکہ ہر بچی کے خواہش ہوتی ہے جس طرح آپ کا ٹیلنٹ ہے ہر بندے کے اندر یہ ٹیلنٹ نہیں ہوتا اور آپ چھپے رستم ہو تو آپ نے مزید تعلیم کیوں نہیں کنٹینیو رکھا چار جماعتیں ہی پڑی اس کے بعد کیوں نہیں پڑھ سکے کیونکہ اس وقت منگائی بہت زیادہ ہے اگر میں کمانے والا اور کوئی نہیں اس کے والد صاحب ہیں لیکن وہ ذہنی تلکل انپیٹ ہے جس کی وجہ سے اس بندے کو مجبوراً یہ کام کرنا پڑا کیونکہ زندہ رہنے کے لئے کچھ کرنا پڑتے ہیں جس کے وجہ سے یہ موچے کے کام کی اچھا آقب اگر کوئی لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یا اس ویڈیو میں آپ کے ٹیلنٹ کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی آفر کرتا ہے آپ کو کسی جگہ میں پڑھنے کے لئے یا کوئی ٹریننگ حاصل کرنے کے لئے تو کیا آپ تیار ہیں کریں گے جی تیار ہے نا گورنمنٹ کے طرف سے کوئی معنی معونت ہو رہی ہیں کیوں کی جس طرح کا ٹیلنٹ ہے اور اس کو یہ بڑے پیمانے پر لانے کے لئے اس کو ضروری ہے کی مالی وسائل ہو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس کے بعد اسے ہم شبائی جو گلگی بلدستان کے گورنمنٹ سے ہم اسے برپور اپیل کرتے ہیں کہ اس طرح کے جو ٹیلنٹ ہے ان کو بڑا بڑا کر لینے کے لئے ان کے لئے مالی مدد کیا جائیں تو میرے باند ہوگی آکب کے گھر میں آکب کیونکہ آپ نے ہمیں بے کمرا بتا دیا تھا کہ ان کے گھر میں دوسرا کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے تو ان کے مالی مسائل کے حوالے سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے کیا کہیں گے کیونکہ اس وقت دیکھونا ہر ایک کے لئے کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن اس کے گھر میں اور کوئی نہیں ہے کمانے والا جس کے وجہ سے اس کے معاشی وہ بہت لوسٹ ہے جس کے وجہ سے اس بندے کو اگر صوبائی گورنمنٹ کے طرف سے اس کے لئے تھوڑا بہت انداد ہو گئے تو میربانی ہو آکب کتنا کما لیتے ہو موچی کا کام کر رہے ہو آپ کتنا کما لیتے ہو دن میں کتنا کمائی کر لیتے ہو ایک ہزار آیا ان کی گھر میں دس افراد ہیں دس افراد کا یہ واحد کفیل ہیں اور اگر گورنمنٹ معاونت کرے صوبائی گورنمنٹ سے میں خاص طور پر اپیل کرنا چاہوں گا کہ آکب جیسے نوجوانوں کی ہمیں برپور مدد کرنی چاہے چونکہ آکب مالی مجبوریوں کے وجہ سے مزید کام نہیں کر پایا مزید پڑھ نہیں پایا صرف چار جماعتیں پر رکھی ہیں اور اتنا بریلینٹ بچہ اس طرح کا ٹیلنٹ رکھنا اور کسی بھی انجینئرنگ کالیج کا یہ بہترین سٹوڈنٹ ہو سکتا ہے ہمارے انجینئرنگ کالیج سے سٹوڈنٹ فارغ ہوتے ہیں لیکن ہم یہ ان میں یہ دیکھتے ہیں کہ وہ صرف رٹی ہوئی تعلیم حاصل کر کے آ جاتے ہیں اور وہ ایک ورک شاپ کے کولی کی طرح کام کر کے اپنی زندگی بسر کر لیتے ہیں لیکن آکب نے گو کی کچھ نہیں پڑا صرف چار جماعتیں پڑیں انجینئرنگ کی تعلیم سے یہ واقفیت نہیں رکھتے لیکن اس کے باوجود بھی ایک خوبصورت اور بہترین انجینئر کیا کہیں گے آکب آپ کا جو ٹیلنٹ ہے آپ نے یہ پروجیکٹ کب ریڈی کیا تھا اور ابھی ہم چاہیں گے بھی کہ اس کو آپ پرفورم کر کے بھی دیکھا رہے ہیں چونکہ آکب نے یہ جو پروجیکٹ ہیں یہ دیکھنا بھی چاہوں گا آکب نے جس طرح سے بنایا ہے اس کو تھوڑا سا آف سائٹ کرنے آچھا کرونا وائرس جو ان دنوں میں فیلا ہوا ہے اور ویکسینیشن کا عمل جاری ہے تو ویکسین کا جو بہترین استعمال ہو سکتا ہے آکب نے وہ کر دیکھا ہے چونکہ آکب کے پاس مالی دوسرے وسائل نہیں تھے کہ وہ دوسرے طریقوں سے بناتے اس کا بہترین استعمال کی آقب ذرا ہمیں دیکھا رہے ہیں کس طرح سے یہ کام کرتا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پانی اندر ہے پانی بھی ہونا ضروری جی ضروری ہے آپ کوئی خیال کیسا ہے چونکہ ایک یونک خیال ہے خیال سے خیال ہے جی اندر کھالنڈی چویسے خیال ہم سے درکتے دوے زین اور خیزلتے ہیں نوزین ماشین بھلا اچھا اس میں کوئی مناسبت رکھیں پانی اتنا ہونا چاہیے مرضی سے پانی ڈال سکتے ہیں آپ نے آقب کے پروجیکٹ کو دیکھا اور آقب کی آپ کسی طرح مالی مہونت کرنا چاہتے ہیں اور کوئی صاحب سروت ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر اس وقت ان کے ایزی پیسہ ایکاؤنٹ کا نمبر آ رہا ہے یہ کیونکہ کوئی بینک ایکاؤنٹ کا نہیں ہے تو اس ایکاؤنٹ کے ذریعے سے آپ پیسے ڈراب کر سکتے ہیں سکے مجھے اپنے مزبان ایبرا اور سینڈ رائی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان